اسلام علیکم ایم ڈاکٹر مجاید فاروق یور سیکس تھرپیسٹ ایٹ مینز گیر کلینکس آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا سیکس کے بعد مردوں کو عزو میں تکلیف ہو سکتی ہے اگر ہوتی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا سیکس کرنے کے بعد مردوں کو عزو میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر آپ ایک دن میں دو سے تین بار چار بار اگر انٹرکورس کرتے ہیں یا ماسٹر بیٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ تکلیف ہو سکتی ہے اور یہ بالکل نارمل ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو ہر بار ماسٹر بیٹ کرنے کے بعد یا پھر ہر بار اپنے پارٹنر سے ملنے کے بعد تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ کا تائین کرنا ضروری ہے اس میں کچھ وجوہات جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے سیکشول ٹرانس میریڈ انفیکشنز اب یہ وائرس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں بیکٹیریا کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں اور فنگل بھی ہو سکتی ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ اچھا یہ مرد کو عورت سے یا پھر عورت سے مرد کو لگ سکتی ہیں اس میں آنے والی علامات جو ہیں وہ درد کے ساتھ ساتھ آپ کو پشاب میں جلن پشاب کی نالی میں تکلیف پس کا آ جانا یا پھر جو آپ کا عزو کا سامنے کا حصہ ہے جو سامنے کا حصہ ہے اس میں سوزش یا سرخ ہو جانا تو ایسی تکلیف جو ہیں وہ اس میں عموماً آ جاتی ہیں اس کے لیے آپ کو پھر کچھ ٹیسٹ وغیرہ بلڈ اور یورین کے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت پڑے گی اور اس کے بعد اس کا پروفر علاج کی ضرورت پڑتی ہے پھر ایک وجہ ہوتی ہے فور سکن کے پرابلمز جو فور سکن آپ کی جو جلد ہوتی ہے جو بچپن میں جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں آپ کے خطنوں یا سرکمسیزن سے پہلے وہ جو سکن آپ کے گلینز کے اوپر آئی ہوئی ہوتی ہے اسے فور سکن کہتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ سمٹائمز اگر خطنے ٹھیک سے نہ کیے ہوئے ہوں تو وہ جو فور سکن ہے وہ سٹل جو ہے وہ تھوڑی لوز ہوتی اور وہ آپ کی کیپ کے اوپر آکے رہتی ہے تو نارمل کنڈیشنز میں وہ کچھ پرابلم کاؤز نہیں کرتی لیکن سمٹائمز اگر اس کی پرابر صفائی یا ہائیجین کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر بیکٹیریاز کی وجہ سے عمومی طور پر اس کا جو ہے وہ جو آپ کا گلینز ہے اور اس کے ساتھ جو سکن ہے اس میں انفلمیشن ہو جاتی ہے سوجن آ جاتی ہے سوزش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پین کی وجہ بنتی ہے اور ظاہر ہے پھر اگر آپ ماسٹر بیٹ کرتے ہیں یا اپنے پارٹنر سے ملتے ہیں تو وہ تکلیف کی وجہ بن سکتی ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے جسے پریابیزم کہتے ہیں پریابیزم کیا ہوتا ہے یہ ایک ترم ہے میڈیکل ترم ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی سختی آ جاتی ہے اب وہ سختی نورملی آپ کو ڈسچارج ہونے کے بعد یا انٹرکورس میں خارج ہو جانے کے بعد وہ خود ہی آٹومیٹکلی چلی جاتی ہے نورمل ہے لیکن پریابیزم میں کیا ہوتا ہے وہ سختی آ جائے لیکن اب وہ ڈاؤن نہیں ہو پا رہا سختی جا نہیں پا رہی تو یہ عمومی طور پر جو ماسٹرکورس کا دورانیاں ہوتا ہے وہ دو چار پانچ منٹ جو بھی ٹائم ہوتا ہے تو اس میں تو برقرار رہنا ضروری ہوتی ہے لیکن ڈسچارج ہونے کے بعد اس کو جانا چاہیے اب اگر وہ نہیں جا رہی ہے اور سختی برقرار ہے تو اس کی وجہ سے یہ پین جو ہے وہ آپ کو کارز کر سکتا ہے وہ افکورس آکسیجن کی گمی کی وجہ سے ہوگی کاربن ڈائوکسائیڈ انکریز ہوگی بلڈ کا فلو ٹھیک نہیں رہ پائے گا جس کی وجہ سے یہ درد ہو سکتی ہے اگر یہ آدھا گھنٹا گھنٹا بھی رہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے اس کو آرٹیفیشل طریقوں سے اس کو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے لیکن یہ زیادہ دیر رہنا نہیں چاہیے ادروائز یہ آپ کے جو پٹھے ہیں یہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو اس کے لئے میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہوگی اگر آپ کی سفتی نہیں جا رہی ہے تو اس کو ڈاؤن کروانا ضروری ہے اس کے لئے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ملنا بہت ضروری ہے جتنی جلدی ہو سکے تو پریابیزم کیوں ہو جاتا ہے وہ اس کے ہونے کی وجوہات میں عمومی طور پہ ہم جو سیکس کے لئے اپنی مرضی سے دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں بلو پلز جو بھی آتی ہیں مارکٹ میں ایزیلی اویلی بل ہوتی ہیں اوور دا کاؤنٹر آپ کو مل جاتی ہیں ایزیلی پاکستان میں اگر وہ لیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایریکشن آئی ہے وہ جا نہیں رہی ہے کچھ خون کی ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو پریابیزم کی وجہ بنتی ہیں جیسے سیکل سیل انیمیا ہے اگر وہ ہے تو اس میں بھی جو ہے یہ پرابلم بڑی کومن ہے لوگوں کو اکثر یہ پرابلم ہو سکتا ہے اور کچھ انجیکشنز جو ہیں وہ مختلف داکٹر جو ہیں وہ لکھ دیتے ہیں کہ آپ انجیکشن اگر سکتی میں پرابلم ہے تو وہ انجیکشن لے لیجئے اس کی وجہ سے پھر جو ایریکشن آتی ہے اور پھر وہ جانے میں پرابلم کر سکتی ہے تو ایسی کنڈیشن کو پریابیزم کہتے ہیں جس کا فوری علاج ضروری ہوتا ہے اچھا اس کے بعد جو ایک اور وجہ عمومی طور پر سامنے آتی ہے وہ الرجی رییکشنز ہوتے ہیں کسی چیز سے بھی الرجی ہو سکتی ہے اب اس میں آپ پروٹیکشن کے لیے کانڈمز یوز کرتے ہیں تو آپ کو ربر سے الرجی ہو سکتی ہے جس ربر سے کانڈم بنتا ہے اور افکورس اس سے کم الرجی ہو سکتی ہے پھر سیکس کے لیے جو عدویات استعمال کرتے ہیں جیسا میں نے کہا وہ عدویات آپ کو الرجیک رییکشن بھی دے سکتی ہیں اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے کہ کچھ مردوں کو اپنے ہی سیمن سے الرجی ہوتی ہے تو جب بھی وہ ڈسچارز ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو خارش یا الرجی رییکشن آنے کی شکایت ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد آپ کا پارٹنر ہے اگر آپ اپنے پارٹنر سے ملتے ہیں تو اس کی جو رتوبتیں خارج ہو رہی ہوتی ہیں آپ کو اس سے بھی الرجی ڈیویلپ ہو سکتی ہے اگر اس سے الرجی ہے تو ہر بار اپنے پارٹنر سے ملنے کے بعد آپ کو تکلیف یا جلن یا خارش وغیرہ کی شکایت ہو سکتی ہیں یہ کچھ عمومی طور پر چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو پین خارش یا جلن کی شکایت جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں اچھا اس کے علاوہ جو اور کچھ ریزنز آ جاتی ہیں سیکس کے بعد تکلیف میں ان میں ایک آتی ہے آپ کی سیکس پوزیشن اگر فیمیل ٹوپ پوزیشن میں ہیں اور اگر آپ کی فیمیل پروپرلی سٹرائک کر رہی ہے اوپر سے تو سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ فرد جذبات میں یا جوش میں آ کر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سٹروکنگ ہے وہ بہت سٹرونگ ہو جاتی ہے اور بہت فاسٹ ہو جاتی ہے تو اسی دوران میں ہوتا کیا ہے کہ پینس تو آپ نیچے ہیں پینس جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے تو جا فیمیل اس پر جا رہی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی باڈی سے تچ ہوتا ہے اور یہ بینڈ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے مسل جو ہیں وہ اس میں بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے ٹونی ٹونی کا البوجینیا جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے اس میں کریک آ سکتے ہیں تو وہ آپ کی پین کا کاؤز بن سکتی ہے پھر کچھ کیلسیفیکیشن کچھ پلیک کچھ کیا کہتے ہیں گلٹی کا جس طرح سے عام الفاظ میں اگر ہم کہیں تو گلٹی بن جانا اب وہ کیلسیفیکیشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے مسل کی گھٹلی بن سکتی ہے تو پھر ایریکشن پہ وہ آپ کو دیفنیٹلی پین کرے گی اچھا اور ڈیلیڈ ایجیکولیشن بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے کیونکہ اگر آپ کی ایجیکولیشن بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے تو آپ کا پینس زیادہ دیر تک کھڑا رہتا ہے انٹرکورس کرتے ہوئے اس میں اکسیجن کی کمی آئے گی اس کی وجہ سے پین ہو سکتی ہے لیک آف لبریکیشن بھی اس کی ایک وجہ بن جاتی ہے اب اگر فیمیل کو رتوٹیں جو خارج ہو رہی ہوتی ہیں انٹرکورس کے دوران اگر وہ نہیں آ رہی ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ کا انٹرکورس جو ہے وہ بڑا ڈرائی رہے گا آپ کو بار بار جو ہے وہ لبریکینٹ یوز کرنے کی ضرورت ہے اگر نہیں ہوگا تو فرکشن کی وجہ سے پین آنا شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک بڑی کومن سی وجہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں میگی میل اسیسری گلین انفیکشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو پروسٹیٹ ہے یا سیمینل ویزیکل ہے یا واز ڈیفرنس ہے ان میں انفیکشن ہو جانے کی وجہ سے بھی پین شروع ہو جاتا ہے یا پھر ایجاگولیشن ہونے کے بات بھی تو اس کا تائیون کرنا بھی ضرور ہے تو اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پروگلم ہوگا تو اس کو ایریکشن آنے پر ماسٹر بیٹ کرنے پر یا اپنے پارٹنر کے ساتھ سیکس کرنے پر اس کو پین ہو سکتا ہے یا پھر سیکس کے بعد پین کی شکایت ہو سکتی ہے اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے پوسٹ اورگیزمک سینڈروم اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو پیلوک فلور کے جو مسلز ہوتے ہیں جو آپ کو ایجاکولیٹ کرواتے ہیں یا پھر جو سختی کو مینٹین رکھنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں یہ ایک سائکو جینک پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو دیورنگ دی سیکس یا موسٹ آف دی ٹائم سیکس ختم کرنے کے بعد آپ کو پیلوک فلور میں پین کا حساس ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اب ان میں سے آپ کو کیا پرابلم ہے اس کے لئے پراپر انویسٹیگیشن ضروری ہے جو کہ ایک اچھا سیکس آلوجیسٹ ہی آپ کو انویسٹیگیٹ کر کے بتا سکتا ہے آج کی سوالات یہاں ختم ہوتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے دوستوں کے ازاز شیئر کیجئے اور اپنے کویسٹینز ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے تیک یو